اور دوسرے جانب شاہ عبداللطیف یونیورسٹی میں بزنس میلے کا انعقاد کیا گیا دپارٹمنٹ انسٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کے ذرے احتمام ہونے والے فیسٹیول میں مختلف ٹالز پھی لگائے گئے تھے اسی پر دیکھیں شاہد لا شاری کے ریپورٹ عبداللطیف یونیورسٹی میں سجا بزنس میلہ طلبہ اور شہنیوں کی بھرپور شرکت فیسٹیول میں موسیقی کا بھی تڑکا دپارٹمنٹ انسٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کے ایک روزہ فیسٹیول کا افتتہ وائس چانسلر شاہ عبداللطیف یونیورسٹی ڈاکٹر خلیل احمد ابو پوٹو نے آئی بی اے یونیورسٹی اور ایگریکلچر انجنیرنگ یونیورسٹی کے وی سیز کے ساتھ مل کر کیا میلے میں طلبہ نے سندھی ثقافت درسی کتب کھانے پینے کاروباری اور دیگر اشیاء کے سٹالز لگائے طلبہ نے اپنے اپنے سٹالز کے مقاصد بھی بتائے ڈاکٹر خلیل احمد اور معزز مہمانوں نے مختلف سٹالز کا دورہ کیا انہوں نے کہا کہ ایسے ایوینٹ سے طلبہ کو اپنا ٹیلنج سامنے لانے کا موقع ملتا ہے ایک تو ہمارے بچے انکریج ہوں گے ان میں ایک شعور پیدا ہوگا کہ بزنس کیسے ہوتا ہے اور وہ فلٹ فارم یونیورسٹی نے ان کو پروائیٹ کیا ہے بزنس فیکلٹی والوں نے ان کو پروائیٹ کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کے پاس جب باہر لوگ آتے ہیں تو ان کا ٹیلنٹ بھی بڑھتا ہے گورنمنٹ کی جابز جو ہیں وہ لیمیٹیڈ ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جابز جو ہیں وہ لیمیٹیڈ ہیں تو یہ وہی ایک آوینیو ہے جس میں ہمیں بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں انٹرپینرشپ میں تو اس سے کیا ہوگا کہ نہ صرف یہ ایک بزنس اپنا ڈیولپ کریں گے سٹورنٹس اور اس کے ساتھ ساتھ باقی اور لوگ جو ہیں ان کو جابز بھی پروائیٹ کی جائیں گے یہ ایک ایسا اس طرح کا ایبنٹ ہے بزنس ملے کے شرکہ کا کہنا تھا کہ مستقبل میں بھی ایسی تقریبات ہونی جائیں تاکہ طلبہ اور شہریوں کو آگاہی حاصل ہو سکے